نمسکار پونی شلو کے لبائی شو میں ہم دیکھ رہے ہیں شجاو دولا ایک بار موکی کھانے کے بعد میں ہار جانے کے بعد میں پھر سے آکرمن کی تیاری کر رہا ہے اور اس بار اسے لگتا ہے کہ دیوی اہلے کو ہرانا بہت زیادہ آسان ہوگا مالوہ پر حکومت جمعنا اس کے لیے بس ایک چٹکی بھر کا کام ہے کیوں کیونکہ وہاں پر مالہار راو سبجار جی نہیں ہے اور نہ ہی کھنڈی راو کھول کر ہیں ایسے میں اسے لگ رہا ہے کہ اب مالوہ راجے کی دیواریں بہت کمجور ہو گئی ہیں ایک تو گننو جی جو کی سینہ پتی تھے وہ پد سے ہٹائے گئے ہیں اور گھداری میں پکڑے بھی گئے ہیں تو مالوہ کے سینکوں کا منوبل کمجور ہوگا اس بات کے ناتے وہ صحیح بھی ہے اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ دیوی اہلیا محل میں اکیلی ہوں گی دربار بھی سنبھالیں گی اور گھر بھی سنبھالیں گی ساتھ میں بھلا پھر راجے کو کیسے سنبھال پائیں گی یعنی یہاں پر وہ دیوی اہلیا کو بھی کم آنکھ رہا ہے وہ جانتا ہے حالان اسے پتا چل گیا تھا کہ دیوی اہلیا نے ہی اسے مات دی ہے وہ اکیلی ہی ایسی شیرنی ہے جو اچھے اچھوں کو پچھاڑ سکتی ہے پراست کر سکتی ہے مگر پھر ایک بار پھر سے وہ انہیں کمجور مان رہا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ ہار کا مو بھی دیکھے گا اب اسے لگتا ہے کہ وہ طاقتور ہو گیا ہے مگر اس نے سامنے والے کی طاقت کو دیکھا ہی نہیں اس نے دیکھی کمجوریاں کمجوری کیا ملہار راب سبجاجی محل میں نہیں ہے کھنڈی راب ہولکر نہیں ہے اور گن انہوں جی جو سینہ پتی تھے وہ بھی بیٹھ چکے ہیں شاند بہت سارے سینک اب ان کے ساتھ میں ہاتھیاں ڈال چکے ہوں گے تو کم سینک ہوں گے اور ایک ستری پر آکمن کرنا بہت اسے آسان لگ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ موکی کھائے گا پھر سے ہار جائے گا اور یہاں پر دیوی اہلیا ثابت کر دیں گی کہ ایک ستری کچھ بھی کر سکتی ہے اور ملہار راب سبجاجی جو بشفاظ جتایا تھا جس کے تحت دیوی اہلیا کا بیوہ کیا تھا اپنے پتر ک بنا کر کے گھر میں لے کے آئے تھے اور دیوی اہلیا راجے میں اور گھر کے اندر بھی ایک ایسی مثال قائم کر دیں گی ایسا باتون تیار کر دیں گی اس بات سے کہ ملہار راب سبجاجی جوہی صاحب سپنا پال رہے ہیں وہ نرادھار ہے انہیں سپنا تیاک دینا چاہیے یہ سندیش ان کے اندر جائے گا